ورکپور جلے کے سب سے بڑے گاؤں سباہ بھروا لیا بزرگ کے نرنرمی تشیب مندیر پر جلہ بشیک کارک رم اور اس افسر پر بھکتوں کی بھیڑ لگی ہے صبح سے ہی لمبی کتار لگی چاہے بزرگ ہو چاہے مہیلہ ہو یا چاہے بچے ہو ہر کوئی من میں یہی اچھا لے کر آیا ہے بولے بابا کو وہ جلہ بشیک کرانے کے بعد ہی گھر جائے گا گیا تو انول کی گرام سباہ ٹاؤن ایڈیا بننے کے بعد ورکپور جلے کا یہ سب سے بڑا گرام سباہ بھرولیا بزرگ بن گیا ہے جنپد مکھیلے سے ماتر چار کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں گرام سباہ میں پرائیمری سکول کے بگل میں گاؤں والوں نے کولنی کے لوگوں کے مدد سے اس وشال مندر کا نرمان کرا ہے اور رات بھر جاک کر اس مندر کو سجایا ہے پرنام سوروب اس مندر پر اپار جن سموہ اپنی اپستیتی درج کر آ رہا ہے اور یہاں سجاوٹ کے بعد مندر کی چھٹا دیکھتے ہی بن رہی ہے ہر کوئی یہی بول رہا ہے کہ بابا بھولے کا درشن مجھے بھرولیا بزرگ خوربار گرکپور میں ہو ہر سال درشن کرنے آنا ہے آستا کا کیندرہ ان کا بینا کسی سوارت کے سامنے آیا ہے سارے لوگ سویم بینا کسی پرساشن کے سعیوگ سے لائن میں لگے ہیں اور بھولے بابا کا جلابشے کر رہے ہیں سورج سہانی اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں انہوں نے ہمارے پرتی نیدی کو بتایا کہ ہر سال وہ اس مندر میں آتے ہیں جب سے یہ مندر بنا ہے اور پوجا پاتھ کرتے ہیں جس سے انہیں مانسیک روپ سے شانتی ملتی ہے آج کے دن ان کے ساتھ اب پورا پریوار بھی ان کا جب بھی سمیں ملتا ہے اس مندر پر ضرور آتا ہے وہیں گرامواسی سنجے گری نے کہا یہاں پر پوجا پاتھ کرنے سے ان کو مانسیک روپ سے شانتی ملتی ہے جس سے وہ یہاں پر جب بھی سمیں ملتا ہے وہ چلے جاتے ہیں بیرو ریپورٹ کورکپور